بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بری عادت چھوٹ جائے بزرگ نے اسے ایک دودھ سے لولپ بھرا گلاس دیا کہا کہ وہ بزار تک ہو کر آئی اور ایک اپنی شاگرد کو اس کے ساتھ کر دیا اور کہا کہ جب بھی گلاس سے دودھ کا ایک قطرہ بھی چھلکے تو اس کو سریاں مارنا نوجوان بزار گیا اور دودھ کا ایک قطرہ گرائے بغیر واپس آ گیا بزرگ نے نوجوان سے پوچھا کہ تم نے بازار میں کتنی عورتوں کو دیکھا نوجوان نے جواب دیا کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا میری ساری توجہ دودھ کی گلاس کی جانب مذکور تھی اور میں ڈر رہا تھا کہ دودھ کا قطرہ گرہ تو سب کے سامنے میری پٹائی ہو جائے گی بزرگ نے کہا کہ یہی حال ایک سچے مومن یا مسلمان کا ہے ایک سچا مسلمان اللہ سے ڈرتا ہے اور قیامت کے دن سب کے سامنے شرمندہ ہونے سے ڈرتا ہے اور یہ ایمان والے کوئی گناہ کرنے سے ڈرتے ہیں کیونکہ ان کی توجہ آخرت میں ہر عمل کا جواب دینے کی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ ایمان والوں سے کہو کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں تاکہ وہ پاک رہیں بے شک اللہ ہر چیز سے باخبر جو یہ کرتے ہیں اللہ ہم سب کو حرام چیزوں کی جانب دیکھنے سے بچائے آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ